نمسکار کسانوائیوں کسانوائیوں آج بات کرتے ہیں کہ سرسوں کی ببائی میں ہم ایسے کون سی خاد ڈالیں جس سے ہمارے لئے جبردست پادن ہو مطلب ہم NPK ڈالیں یا DAP ڈالیں کون سی ہمارے لئے فرٹی لائزر زیادہ بیشت رہے گا تو اسی کے بارے میں میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی مٹی کے انصار کون سی خاد آپ کے لئے زیادہ بیشت رہے گی ڈی اے پی یا NPK ڈالیں کسانوائیوں میں اس کا مارکیٹ ریٹ بتاؤں گا کہ اتر پردیس میں اس کا مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے ان دونوں خادوں کا تو میرے ساتھ بنے رہی ہے چینل پر نئے ہے کسانوائیوں تو چینل کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی دوان نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسانوائیوں سرسوں کی بوبائی کا سمیں آگیا ہے اکٹوبر سے نومبر میں سرسوں کی بوبائی اچھے پیمانے پر کی جاتی ہے تو بات کریں کسانوائیوں اس میں کون سی ہم خاد بوبائی میں ڈالیں سرسوں کی حصل میں جس سے ہمارے لئے جبردست لاب ہو اور ہمارے پودے ایک دم جبردست طریقے سے اک کے آئیں اور ان میں ساکھاؤں کا خوب پھوٹاؤ ہو تو اس کو سمجھنے کے لئے کسانوائیوں آپ کو اپنے سب سے پہلے کھیت کی مٹی پرکنی ہوگی کہ آپ کے کھیت کی مٹی کیسی ہے مطلب آپ کے کھیت کی مٹی اگر چکنی اور مٹیار ہے مطلب چپکا ٹائپ کی مٹی ہے چیکا ٹائپ کی جسے ہمارے کسانوائی گاؤں میں بولتے ہیں تو چیکا ٹائپ کی مٹی ہے اسے ہم مٹیار مٹی بولتے ہیں جس میں ڈیلے کسانوائیوں بنتے ہیں اور کافی چکنی مٹی ہوتی ہے یہ کسان بھائیو بھاری مٹی ہوتی ہیں جسے ہم مٹیار مٹی بولتے ہیں تو اس میں کسان بھائیو آپ کو ڈی ای پی سب سے زیادہ بیشت رہے گی ڈی ای پی کسان بھائیو ہوتی ہے ڈائی امونیوم فاسپیٹ جس میں 18% یوریا 40% فاسپیٹ ہوتا ہے یہ ڈی ای پی ہوتی ہے کسان بھائیو اس کا فیڈیو کا آپ سرسوں کی بوبائی میں کر سکتے ہیں اگر آپ کی مٹی مٹیار ہے تب اگر آپ کی کھیت کی مٹی دومٹ ہے مطلب ہلکی ریتیلی ہے ڈیلے نہیں بنتے ہیں آسانی سے اکھرنے لگتی ہے تو اس میں کسان بھائیو این پی کے زیادہ بیشت رہے گی سرسوں پادن کے لیے کیونکہ اس میں 12% سے 16% آپ پریوک کر سکتے ہیں آپ کو اچھا خاصا ریجلٹ ملے گا سرسوں میں ساکھاؤں کا اٹھاؤ ہوگا اور کافی کلیاں بنیں گی جس سے آپ کو ادھیک اتفادن ملے گا تو بات پریں کسان بھائیو مٹیار یا دومٹ مٹی میں ہم ان کھادوں کو الگ الگ پیوں ڈالتے ہیں تو بات کریں مٹیار مٹی میں تو کسان بھائیو یہ مٹی بھائی ہوئی اس میں کوٹاس کی ادھیک ماترہ نہیں چاہیے ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ماترہ چاہیے ہوتی ہے اگر ہماری مٹی کے لیے جو کی فصل کے لیے اپیوک ترہتی ہے تو وہ ہے فاسفیٹ جو کی ڈی اے پی میں کافی ادھیک ماترہ میں ہوتی ہے بات کریں بہی پہ ریتیلی مٹی جیسے دومٹ مٹی تو دومٹ مٹی میں کوٹاس کی تھوڑی ہلکی کمی رہتی ہے تو اس میں این پی کے بارہ و تیس سولہ ہے جس میں بارہ پرسنٹ یوریا باتیس پرسنٹ فاسفیٹ اور سولہ پرسنٹ کوٹاس ہوتی ہے جو کی سرسوں کی گوائی کے لیے اپیوکت ہے اور ایسی مٹیوں کے لیے اپیوکت ہے تو کسان بھائیو بات کریں اس کے مارکیٹ ریٹ کے بارے میں تو ڈی اے پی کا بیگ اس سمائے دوہجار چوبیس میں آپ کو اتر قدیس میں تیرہ سو پچاس روپے کا مارکیٹ ریٹ ہے اور این پی کے بارہ و تیس سولہ کا پچاس کلو گرام کا بیگ آپ کو چودہ سو ستر روپے میں اس ٹائم پر مل جائے گا جو کی آپ کی آس پڑوس کرسی دکھانوں پر اپ لفد ہے تو کسان بھائیو سرسوں کی بھوائی سے سمبند دیت یا مٹی سے سمبند دیت یا اس فرٹی لائیر سے سمبند دیت تو نیچے جرور مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھیں میں رپلائی دینے کی کوشش کروں گا باقی ویڈیو کسان بھائیو اچھا لگا ہو تو چینل کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی دوا نہ بھولیں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو میرے ساتھ لاش تک بنے رہنے کے لیے دل سے دھنبال